اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شیخ اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں The World of General Science and Information آج ہم بات کریں گے ہماری زمین کے قدرتی سیارے کے بارے میں چاند چاند ہماری زمین کا ایک سیارچہ ہے زمین سے کوئی دو لاکھ چالیس ہزار میل دور ہے اس کا ڈائیومیٹر دو ہزار ایک سو ترے سٹھ میل ہے چاند کے متعلق ابتدائی تحقیقات گیلیلیو نے سولہ سو نو میں کی اس نے بتایا کہ چاند ہماری زمین کی تنائے کر رہا ہے اس نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ چاند پر پہاڑوں اور آتفشہ پہاڑوں کے کریٹرز بھی موجود ہیں اس میں نہ ہوا ہے نہ پانی جن کے نہ ہونے کی وجہ سے چاند پر زندگی کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے یہ بات اس پر سیٹل کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے دن کے وقت اس میں سخت گرمی ہوتی ہے اور رات سرد ہوتی ہے یہ اختلاف ایک گھنٹے کے اندر واقع ہو جاتا ہے چاند کا ایک دن ہمارے پندرہ دنوں کے برابر ہوتا ہے یہ زمین کے گٹ 29 یا 30 دن میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے چاند کی آربیٹ زمین سے دور ہوتی جا رہی ہے یعنی اس کا ایوریج ڈسٹنس زمین سے بڑھتا جا رہا ہے اسلامی مہینے اس کے تلو اور غروب سے چینج ہوتے ہیں چاند ہمیں رات کو صرف تھوڑی روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ اس کی کشش سے سمندروں میں مدو جذر بھی پیدا ہوتا ہے جسے ہم ٹائٹس بھی کہتے ہیں سائنزان وہاں سے لائے گئی مٹی سے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چاند کی جیولوجی یعنی ارضیات زمین کی جیولوجی سے زیادہ سادہ ہے چاند کی کرسٹ یعنی کہ اس کی باہری تہ ایک میل موٹی ہے چاند کی موجودگی کے مطالب مختلف نظریات موجود ہیں ایک خیال یہ ہے کہ یہ ایک سیارہ تھا جو چلتے چلتے زمین کے قریب بھٹکایا اور زمین کی گریوٹی نے اسے اپنے مدار میں ڈال لیا یہ نظریہ خاصا مقبول رہا ہے مگر سائنزانوں نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا ممکن ہونے کے لیے چاند کو ایک خاص سپیڈ سے زمین کے قریب ایک خاص راستے پر آنا ضروری ہوگا جس کا امکان بہت ہی کم ہے موجودہ دور میں سائنزانوں کا خیال ہے کہ 4.6 بلین ایئرز پہلے ایک میٹیورائیڈ زوردار دھماکے سے زمین سے ٹکرایا جس سے زمین کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ پھوٹ کر زمین سے الگ ہو کر نکل گیا آہستہ آہستہ یہ میٹر زمین کے مدان میں گردش کرتے ہوئے اکٹہ ہو کر چاند بن گیا پانی اور ایسے انعاصر جو آسانی سے اڑ سکتے تھے باہر نکل گئے اور باقی انسر چاند کا حصہ بن گئے اس نظریہ کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ چاند کی زمین کی ڈینسٹی زمین کی کرسٹ کی ڈینسٹی کے تقریباً برابر ہے اور اس میں آئرن کی مقدار بہت کم ہے 20 جولائی 1969 کو نین لامسٹرونگ وہ پہلے انسان تھے جس کے قدم چاند پر پڑے چاند کی حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہے چاند پر ہوا اور پانی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں سبزہ وغیرہ ہے چاند پر سب سے پہلے اپولو ٹو اتارا گیا تھا اس کی زمین سے جو سیمپل اکھٹے کیے گئے ان کی اسٹیڈی سے پتا چلا ہے کہ ان میں کثیر مقدار میں آئرن، ٹائٹینیم، کرومیم اور دوسری بھاری داتیں پائی جاتی ہیں امریکہ دو ہزار بیس تک چاند کے ساؤدر ہمسفر پر ایک کالونی کے قیام کا ارادہ رکھتا ہے ناسا کے مطابق اس کا مقصد نظام شمسی کے بارے میں دریافتوں کی غرص سے مزید اسپیس مشن روانہ کرنا ہے جس میں انسان موجود ہوں انیس سو بہتر کے بعد یہ کسی انسان کو چاند کی صدق پر پھیجنے کا پہلا منصوبہ ہے ناسا نے کہا ہے کہ یہ طویل مدتی منصوبہ دنیا کے چودہ خلائی داروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے چاند کی گریویٹیشنل فورس زمین کی نسبت چھے گناہ کم ہے چودہ دنوں میں سورج اس پر چمکتا ہے تو اس کا درجہ حرارت ایک سو بیس ڈگری فورن ہیٹ پر پہنچ جاتا ہے زمین سے ہمیں ہمیشہ چاند کا ایک ہی روح نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کی روٹیشن اور چاند کی ریولوشن دونوں کا دورانیہ زمین کے گرد ایک ہی ہے ہمیں زمین سے کسی ایک وقت میں چاند کا تقریباً اکتالیس فیصد حصہ نظر آتا ہے اگر چاند بھو رہو مگر یہ حصہ کچھ بدلتا ہے اور ہم مختلف وقات میں چاند کا نفت سے کچھ زیادہ حصہ ملائزہ کر سکتے ہیں جو ففٹی نائن فیصد بنتا ہے مگر ایک وقت میں اکتالیس فیصد سے زیادہ نظر نہیں آسکتا زمین سے چاند کا عوصت فاصلہ تین لاکھ پچاسی ہزار کلومیٹر ہے اگر زمین چاند یا سورج کے درمیان آ جائے تو ہاف یا کمپلیٹ چاند گرنگ لگتا ہے اس وقت چاند سیاہ یا سرخی محل نظر آتا ہے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن ہمارے نیچرل سیٹلائٹ چاند کے بارے میں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں